یُؤْدِلْ حِکْمَتَ مَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُؤْدَلْ حِکْمَتَ فَقَدْ اُوْتِيَ حَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ترجمہ کنزل ایمان اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سجدنا ميائی والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ وَعْلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وَعْلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهُ نبیہ رحمت شفیع عمت مالک جنت صراح پر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے بابرکت نشان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا ورود قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعنی آلِه وَأَصْحَابِهِ وَبَرَكَ وَسْحَنَمْ علمِ دین کے موطیوں سے مالا مال اور تصوف کے باؤوں کی پھولوں کی خوشبووں سے مہاکتا سلسلہ اسپاہ کا تصوف لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دارلفتہ اہلِ سنت کے مفتی صاحب بھی الحمدللہ تشریف فرما ہے اور دارلفتہ کی احتیاط اور جو شرعی تقاضے ہیں ان سب کو مد نظر رکھ کر علمِ دین کے تصوف کے بارے میں بے شمار مدنی پھول سے مالا مال یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی عزوجل ہم مفتی صاحب کی زبانی بہت ساری باتیں اس سلسلے میں سیکھنے کی کوششیں کریں گے تصوف سے مطالق تو آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں لاسٹ جو ہمارا اپیسوڈ تھا لاسٹ جو سلسلہ تھا اس میں جہاں ہم نے بہت ساری باتیں ہماری معلومات میں اضافہ ہوا تھا یا اٹلیسٹ میری معلومات میں اضافہ ہوا تھا وہاں ایک سسپنس بھی مدنی چینل کے ناظرین کیلئے وہ آرائز ہوا ہوگا پیدا ہوا ہوگا تجسس بھی کہ کتاب کے حوالے سے جہاں ہمیں مدنی پھول ملے تھے وہاں مفتی صاحب نے کتاب کا بھی تذکرہ کیا تھا گویا کہ ایک ٹیکسٹ بک ہوگی ایک کوئی بزرگ ہیں صاحب عظیم ہستی ہیں ان کی تحریر کردہ ان کی مبارک الفاظ ان کی مبارک تحریر اس سے ہم بہت سارے مدنی پھول سیکھیں گے وہ بزرگ کون تھے اس کا تذکرہ لاسٹ اپیسوڈ میں نہیں ہوا تھا وہ کتاب کیا ہے اس کی کیا اہمیت ہے جو بزرگ ہیں ان کی شان و شوقت کیا ہے تصوف میں ان کا کیا مقام ہے یہ کتاب ہی کیوں چنی گئی بہت سارے سوالات ذہن میں آتے ہیں آپ کے ذہن میں بھی بہت سارے سوالات آئے ہوں گے تو آج انشاءاللہ امید ہے کہ اس قسم کے سوالات کا جواب ہمیں مفتی صاحب سے مل جائے گا اہلا و مرحبا آمین لاسٹ اپیسوڈ میں آپ نے کچھ کہا اور کہہ بھی گئے کہتے کہتے رہ بھی گئے والا کچھ آپ نے جھلک دکھائی ہمیں اور ہمیں یہ تو احساس ہوا کہ کوئی بزرگ ہوں عظیم شان بزرگ ہیں اور کتاب بھی کوئی اہمیت کی حامل ہے کوئی خاص کتاب ہے لیکن کتاب کا نام نہیں بتا چلا تھا بزرگ اللہ رحمہ کی شخصی سے تعرف بھی نہیں ہوا تھا تو ظاہر تجسس تو بیدار ہوگا کہ تصوف پر اسباق کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے ٹیکسٹ بک بھی چنلی گئی ہے تو یہ ہی کیوں تو پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جو ٹیکسٹ بک وہ آپ نے فرمایا ہے وہ ہے کونسی پھر ان کے جو آتھر ہیں رائٹر ہیں جو صاحب تصنیف بزرگ ہیں یہ مبارک ہستی کون ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے کلام آگے بڑھے گا تو جو ذہن میں سوال آئیں گے وہ بھی عرض کرتا جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ اور مدنی پھول بھی آپ سے ملتے جائیں گے تو کتاب کا تعرف ہو جائے پہلے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء ابل المصرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلسلہ اسباق تصوف کی خاص بات یہ ہے جی جی کہ ہم ایک کتاب کو باقاعدہ لے کر چلیں گے اور اس کے ایک ایک چپٹر پر مشتمل مختلف اسباق جو اسباق تصوف ہیں جی جی انہیں سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کریں گے ما شاءاللہ میں خود بھی ایک طالب علم ہوں اللہ اللہ میں بھی بہت ساری باتیں سیکھوں گا اور جو مجھے آتے ہوں گے وہ میں ارز کروں گا ما شاءاللہ اس کتاب کے مصنف ہیں کتاب کا نام ہے الحکم العطائیہ عربی میں ہے موتی صاحب اصل کتاب تو یہ عربی میں ہے اوکے اوکے اور اس کے مصنف ہیں سید عارفین جرل قدر عظیم تصوف کے امام ان کا لقب ہے تاج الدین اللہ اللہ شیخ احمد بن محمد بن عبدالکریم بن عطاولہ اسکندری رحمت اللہ تعالی علیہ امام ابن عطاولہ اسکندری کے نام سے بھی معروف ہیں جی 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 آپ رحمت اللہ تعالی علیہ چھے سو اٹھاون سن حجری میں اسکندریہ میں پیدا ہوئے مصر کا ایک علاقہ ہے اوکے اچھا یہاں کنفیوزن یہ بھی ماشاءاللہ دور ہو گئی ایک تاج پور شریف ہند میں بھی ہے وہاں پر بھی جو تاج الدین کے نام سے جو ہیں تاج الدین مختلف علماء کا لقب رہا ہے اوکے تو تاج الدین ان کا لقب ہے اچھا اچھا اور جو ان کا مولد ہے جو وطن ہے وہ اسکندریہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو چھے سو اٹھاون سن حجری میں پیدا ہوئے ہم اور سات سو نو سن حجری میں ان کا وصال ہوا اوکے اور انہوں سمجھئے کہ آٹھویں سن حجری کے ابتدائی دور کے بزرگ ہیں اوکے مذہب کے اعتبار سے مالکی ہیں ہم اور طریقت کے اعتبار سے شازلی ہیں خوب آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شیخ تقی الدین سبکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگر رہے ہیں اچھا ماشاء اللہ امام سبکی کا اپنا ایک مقام ہے الحمدللہ بلکہ ایک خاص بات یہ ہے جی جی کہ امام سبکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک خاص محاذ پر جنگ لڑی مطلب علمی اعتبار سے اہل علم جانتے ہیں جی جی کہ کچھ لوگ تھے جن سے ان کا سامنا رہا ٹھیک ہے اور جس طرح امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلم نے ایسے لوگوں کا جو ہے وہ خاتمہ کیا امام سبکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی کچھ اناصر کا خاتمہ کیا ماشاء اللہ مرحبا مرحبا تو یہ شیخ ابن عطا اللہ اسکندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس محاذ پر آپ کا ساتھ دیا ارے بھائی 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 اور جو گمراک قسم کے لوگ تھے جی جی باقیدہ انہیں کوڑے تک لگوا ہے ان کے خلاف اتنا آپ نے کام کیا ماشاء اللہ اس کے علاوہ ایک اور رشتہ جو امام ابن عطا اللہ اسکندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ممتاز کرتا ہے جی جی اور یہ سمجھئے کہ جو آپ کی امتیازات ہیں ان امتیازات میں سب سے نمائع ہے وہ رشتہ یہ ہے کہ آپ شیخ ابو العباس مرسی رحمت اللہ تعالیٰ کے شاگرد خاص تھے اور شیخ ابو العباس مرسی رحمت اللہ تعالیٰ کون جو کہ امام ابو الحسن شازلی رحمت اللہ تعالیٰ کے شاگرد خاص تھے میں آگے چل کے ارز کرتا ہوں شیخ امام ابو الحسن شازلی رحمت اللہ تعالیٰ لکون تھے جی جی میں احساس ہوگا کہ ان کا کیا مقام ہے امام ابو الحسن شازلی رحمت اللہ علیہ سلسلہ شازلیہ کے امام ہے اور تصوف کے بھی امام ہے تیونس کا ایک علاقہ ہے شازلہ وہاں آپ پیدا ہوئے پھر بدرگوں کی عادت رہی کہ جہاں وہ پیدا ہوئے وہ وہاں ہی رہتے تھے اللہ اللہ اور علم دین کی تحصیل کے اندر نکل جائے کرتے تھے ارسہ دراز تک آپ نے وہی پر عبادت کی آج بھی تیونس کے ایک علاقے میں ایک مکان محفوظ ہے جہاں بیٹھ کر امام ابو الحسن شازلی رحمت اللہ علیہ نے مراقبے کیے تھے تو امام شازلی رحمت اللہ علیہ جو ہیں تصوف کے امام ہے بے شک امام ابو الحسن شازلی اور شیخ ابن عطا اللہ رحمت اللہ علیہ یہ ایسے افراد ہیں کہ تصوف کی کوئی بھی کتاب ان کے ذکر سے خالی نہیں ہے اللہ اکبر یعنی ان کے اقوال بیان کے جاتے ہیں ان کے تجربات بیان کے جاتے ہیں ان کے واقعات بیان کے جاتے ہیں تو امام ابو الحسن شازلی رحمت اللہ علیہ سفر حج پر تھے ٹھیک ہے جا رہے تھے جی جی تو یمن کے قریب ہی ایک ساحلی علاقے میں آپ نے اپنے ساتھیوں کو رکا ٹھیک ہے رکنے کے بعد جو امام مرسی رحمت اللہ تعالی ہیں ان کو بھلایا امام مرسی علیہ رحمہ کو جو ابن عطا اللہ علیہ رحمہ کے استاد ہیں ٹھیک ہے ان کو بھلایا بقیہ ساتھیوں کو الگ کر دیا اور مورفین لکھتے ہیں کہ پھر انہوں نے سینہ بے سینہ جو منتقل کرنا تھا وہ منتقل دیا آئے 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 اللہ اللہ اور بطول خاص حضبِ بحر انہیں سکھائی اور کہا کہ اس میں اسمِ آزم ہے اللہ فکر اور شاید ہی دنیا کا کوئی علم ہو ٹھیک ہے جو حضبِ بحر سے واقف نہ ہو امام ابو الحسن شازلی رحمت اللہ تعالیٰ کی حضب البحر جربترین جو ہے وہ حضیفہ ہے تو اس کے بعد جو ہے مزید آپ نے جو اپنے علوم تھے ان تک منتقل کیے اور علماء کی یہ رائے ہے کہ امام ابو العباس مرسی رحمت اللہ تعالیٰ شیخ ابو الحسن شازلی رحمت اللہ تعالیٰ کے علوم کے وارث تھے اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاء اللہ اور یہ اتنے بڑے عالم تھے کہ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگا جا سکتا ہے ان کے معاصرین کون تھے امام ابو الحسن کے معاصرین ابن حاجب رحمت اللہ تعالیٰ امام عز بن عبدالسلام ابن دقیق العید ابن صلاح ابن عزیم منظری بہت بڑے محدث ہیں یہ امام ابو الحسن شازلی رحمت اللہ تعالیٰ کے ہم اثر تھے اتنے بڑے بڑے قداور نام اس سے بھی نام علمت تھے ماشاء اللہ امام مرسی اور امام مرسی کے شاورد ابن عطا اللہ اسکندری سبحان اللہ الحکم العطاییہ جو انہوں نے لکھی اس کے مسننف امام ابن حجر رحمت اللہ تعالیٰ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی آٹھوی صدی حجری کے علماء کے احوال خود یہ بھی آٹھوی صدی حجری کے آخر کے ہیں ٹھیک تو اس میں آپ نے تقریباً چھبیس سو نوے علماء اور مشاہد کے حالات لکھے سات سو نمبر پر امام ابن عطا اللہ اسکندری رحمت اللہ تعالیٰ کے حالات کو بیان فرمایا آشاءاللہ بہت زخیم کتاب اچھے جلدوں میں یہ کتاب ملتی ہے آئیڈیا ہو رہا ہے دھائی ہزار سے زیادہ یعنی ما شاءاللہ علماء اور صوفیہ کا تذکرہ ہے اس میں مجھے صاحب یہاں ایک میں چاہوں گا کہ اس پر بھی تھوڑی ہماری توجہ ہمیں انڈسٹینڈنگ ڈبلپ کرنے میں آئے جو مدد دے گی کہ امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ تعالیٰ کا آپ نام دے رہے ہیں ان کی کتاب لکھنے کا تذکرہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی کوئی بڑا نام ہوگا کوئی اعتماد والا نام ہوگا کہ ان کا تذکرہ آپ دعویٰ ابن اسکندری رحمت اللہ تعالیٰ لے کر رہے ہیں دیکھیں امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ تعالیٰ سکھ شافی کے بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑے محدیث ہیں بخالی شریف پر ان کی شرعہ ہے فتح الباری دنیا بھر میں مشہور و معروض کتاب ہے سبر دست یعنی آٹھ پیسہ دیجری کے آخر کے بزرگ ہیں اب ان کے بہت ساری کتاب ہیں فتح الباری ہے اسی طرح ایکی کتاب ہے جس کا میں نبی نام لیا ماشاءاللہ انہیں اتنا بڑا محدیث ان کا تذکرہ کر رہا ہے اللہ اللہ کیا کہیں تو یہ لکھتے ہیں کہ امام زہبی علی رحمہ نے لکھا یعنی بغیر کسی ریفرنس کے بیان نہیں کیا انہوں نے بھی امام زہبی وہ ہستی ہیں کہ جن کے ذریعے جو سیاہ ستہ کے راوی ہیں ان کو پرخا جاتا ہے کہ امام زہبی نے اس بارے میں کیا کہا ہے اللہ اکبر امام زہبی نے کہا ہے کہ یہ راوی قوی ہے تو حدیث لے لی جائے امام زہبی نے کہا ہے کہ نہیں یہ مولل روایت ہے تو چھوڑ دی جائے یا یہ اسکندری نہیں ترجیہ کیا ماشاءاللہ تو امام زہبی رحمت اللہ تعالیٰ لے تک امام ابن عطاولہ اسکندری رحمت اللہ تعالیٰ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ تصوف کے امام ہیں جب یہ کسی پر بیٹھ کر لوگوں کو واز فرماتے ہیں تو پھر ان کی روح کی تربیت فرماتے ہیں یا اللہ اس طرح کے انہوں نے الفاظ لکھتے ہیں پھر امام ابن حجر رحمت اللہ تعالیٰ لے ان کا ایک واقعہ لکھتے ہیں لکھتے ہیں کہ تین افراد ان کی مجلس میں حاضر ہونے کے لئے چلے تین افراد تین افراد بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے امام ابن عطاولہ اسکندری رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے چلے ایک نے کہا کہ اگر مجھے جو ہے وہ اہل خانہ کا جو بوجھ ہے اس سے نجات مل جائے جی جی میں گوشہ نشینی اختیار کر دوں اہل خانہ بال بچے سب سائٹ پہ ہو جائیں ان کی مطلب ان سے ان کا بوجھ تھا اگر اس سے کچھ فراغت مل جائے تو میں خلوت نشینی اختیار کر دوں اوکی اوکی دوسرے نے کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں روزے رکھتا ہوں لیکن میں پھر بھی اسلام نہیں پاتا نجانے کیا وجہ ہے تیسرے نے کہا کہ میری نماز کا یہ عالم ہے کہ اس سے میں خود مطمئن نہیں ہوں تو میری اس نماز سے میرا رب کس طرح مطمئن ہوگا تو یہ اچھے اچھی نیتیں کرتے ہوئے اور ریادہ لیتے ہوئے بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ کی مجلس کی طرف چلے اور مقصد یہ تھا کہ جا کے کچھ سکھیں شیخ رحمت اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں انہوں نے اپنے بیان کے دوران فرمایا کہ تین افراد آئے ہیں اللہ یہ نیت لے کر آیا ہے دوسرا یہ نیت لے کر آیا ہے کیا کہنے تیسرا یہ نیت لے کر آیا ہے روشن ضمیر تھے روشن ضمیر روشن قلب اللہ حکم صاحب فراست اور یہ واقعہ کون لکھ رہے ہیں امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ تعالیٰ مرحبا تو بزرگوں کے جو کشف کے واقعات ہیں وہ واقعات کوئی آج کی پیداوار نہیں ہیں صحیح ہے مسلمہ جو بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں شرح صدر عطا فرمایا ہے کشف عطا فرمایا ہے ستان اللہ بہت ساری باتوں کا انہیں علم ہو جاتا ہے اگرچہ وہ باتیں ان کے سامنے نہیں ہوئی ہوتی ہیں دیوار کے پیچھے وہ باتیں ہوئی ہوتی ہیں لیکن انہیں اطلاع مل جاتی ہو ماشاءاللہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے یہ چونکہ فیضیابتہ ہیں الحمدللہ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ساری کرامات سے نوازا ہے الحمدللہ ایک بہت بھی مشہور کرامت شہرہ افاق واقعی بالکل امام ابن اطلاع اللہ اسکندری رحمت اللہ تعالیٰ سے منصوب اور اس کرامت کو بھی کس نے لکھا ہے امام یوسف نبہانی رحمت اللہ تعالیٰ نے جامع کرامات اولیاء کے اندر اس کرامت کو درج کیا ہے آپ لکھتے ہیں کہ اہناف کے بہت بڑے امام ہیں ہنفیوں کے بہت بڑے امام گزرے ہیں امام ابن حمام امام کمال رحمت اللہ تعالیٰ صاحب فتح القدیر یعنی فقہ ہنفی کے کتاب ہے ہدایہ صحیح اور جہاں بھی فقہ ہنفی پڑھائے جائے گی وہاں ہدایہ نہ پڑھائے جائے یہ نہیں سکتا آج بھی پاکستان کی بہت سارے یونیورسٹیوں کے نصاب میں شامل ہے دینی مدرسہ تو کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جس میں ہدایہ نہ پڑھا جاتی ہو تو ہدایہ اتنی مستند کتاب ہے اور اس ہدایہ کی اعلیٰ درجہ کی جو شرع لکھی ہے جی جی امام ابن حمام رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے درجہ اشتہات تک فائز ہونے کے اقوال ملتے ہیں اللہ حکم اتنے بڑے امام ہیں اللہ حکم اور محدث ہیں اور تب حدیث اگر پرخنی ہو تو ان کے اقوال دیکھے جائیں اور پھر اس حدیث کو پرخیں تو پھر پڑا چلتا ہے کہ حدیث پرخنہ جسے کہتے ہیں اللہ حمام مطلب علم رواد پر ان کا عبور علم حدیث پر ان کا عبور مفسر متقلم فقی یہ آج پوچھتے ہیں لوگ قبروں پر کیوں جاتے ہو صحیح کہ اتنے بڑے امام امام ابن عطاولہ اسکندری رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار پر گئے اور وہاں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں امام ابن حمام امام ابن حمام رحمت اللہ تعالیٰ وہاں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں سورہ حد کی 105 نمبر آیت جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یعطی لا تقلم نفس الا بئذنه فمنہم شقی و سعید کہ وہ دن آئے گا کہ جب انسان جو ہے کلام نہیں کر پائے گا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن کے اور کچھ لوگ اس دن شقی ہوں گے یعنی بدبخت ہوں گے اور کچھ لوگ اس دن سعید یعنی خوش بقت ہوں گے تو امام ابن عطا اللہ اسکندری رحمت اللہ تعالیٰ کی قبر سے آواز آتی ہے یا کمال لیسا فینا شقی ایک امال اس وقت ہمارے درمیان کوئی شقی موجود نہیں ہے اللہ اتفاد یعنی نہ آپ شقی ہیں نہ میں شقی ہوں کیا کہیں قبر انمر سے یہ آواز آئی ہے ماشاءاللہ مرحبا امام ابن عمام رحمت اللہ تعالیٰ بہت متاثر ہوئے اور وسیعت کی کہ مجھے شیخ کے قدموں میں دفن کیا جائے سوحان اللہ اتنے بڑے امام اتنے بڑے امام اتنے بڑے امام واقعی جو ذرا سا بھی نولیج رکھتا ہے وہ امام ابن عمام رحمت اللہ تعالیٰ کا نام سنے یہ واقعہ تو کتاب میں پڑھا تھا جی 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 کہ حضرت نے یہ وسیعت فرمائی صحیح اب ٹی وی پر کیسے ہی بیان کر دیا جائے کہ حضرت محمد فون نے کیونکہ وسیعت ہوتی ہے بعض وقت اس وسیعت پامل نہیں ہو پاتا ٹھیک حوادثات اتنے رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمان کتنے جنگوں میں رہے ہیں ہر وقت اس بیسنی ہوتے ٹھیک ہے تو میں نے کوشش کی کہ کسی سے پتا چلے کہ واقعیتاً یہ آج بھی وہیں دفن ہے یا نہیں ہے اچھا اچھا کچھ لوگوں سے رابطہ کیا کچھ باہر کے علماء امام سے بھی رابطہ کیا تو یہ بات کنفرم ہوئی کہ آج بھی مطلب یہ وہیں دفن ہوئے اچھا اور آج بھی ان کی قبر پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے کہ امام ابن حمام رحمت اللہ اطلالہ اس مزار پر حضر ہوئے اور مزار پر حضر ہونے کے بعد انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی مزارشیت سے یہ آواز آئی اور حضرت نے وسیعت کی کہ مجھے ان کے قدموں میں دفن کیا جائے اور آج بھی وہاں مدفون ہیں ماشاءاللہ یعنی یہ بیک گراؤنڈ ریسرچ ہے جو بک سے ہٹ کر ماشاءاللہ مرحبا مرحبا مدینہ مدینہ تو یہ اتنے بڑے امام ہیں اور ان کی وسط تو بہت ساری کتابیں ہیں مثلا ایک کتاب ان کی کافی معروف ہے لَتَائِفُ الْمِنَن فِي مَنَاكِبِ شَيْخ عبُلْحَسَنْ الْمُرْسِي وَشَيْخِهِ یعنی اپنے شیخ امام مرسی اور ان کے شیخ یعنی اپنے دادا پیر جو تھے ان کے امام ابو الحسن شادل رحمت اللہ تعالی ان کے اعصاف میں ان کے مناقب میں ان کی کتاب ہے لَتَائِفُ الْمِنَن یہ کتاب بھی کافی معروف ہے اور بھی ان کی کتابیں ہیں لیکن جتنی شہرت انہیں الحکم الاطائیہ سے ملی اتنی کسی اور کتاب سے نہیں ملی یہ کتاب ہر زمانے میں ہر زمانی میں متداول رہی یعنی پڑھی اور پڑھائی جاتے رہی اللہ اکبر اور یہ سمجھئے کہ قرآن مجید فرقان احمد کی ایک آیت ہے جی جی جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دے دیا گیا اللہ اکبر یہاں حکمت حکمت کی مختلف تفسیر ہیں ایک تفسیر کے مطابق اس سے مراد تقوی ہے اللہ اکبر ایک تفسیر کے مطابق اس سے مراد اخلاص ہے تو تقوی اور اخلاص جسے دے دیا گیا اسے خیر کثیر دے دیا گیا کیا کہنے تو جب یہ اس منزلت پر فائز تھے کہ صاحب خیر کثیر تھے پھر ان کا جو دل تھا ان کا جو قلب تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اس کی معرفت سے معمور تھا ماشاءاللہ بے شکل اولیاء اللہ جب اس مقام پر پہنچتے ہیں تو پھر ان سے جو کلمات صادر ہوتے ہیں کیا کہنے وہ بھی حکمت بھرے ہوتے ہیں تو انہی حکمت بھرے کلمات پر مشتمل ان کی یہ کتاب ہے الحکم العطایہ ماشاءاللہ مرحبا تو مسلم ان کو اس کو ہم ملفوزات کے کیٹیگری میں رکھ سکتے ہیں ملفوزات ہیں یہ جس طرح ملفوزات اعلیٰ حضرت ہیں سوال جواب ہیں یا ان کے یہ بس اپنے پھوٹس ہیں مدنی پھول ہیں تصوف کی بہت ساری کتابیں مختلف منحج پر لکھی گئیں ہیں ہر کتاب کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے اور مصنف کے نزدیک یقینی طور پر کچھ نہ کچھ آہداف ہوتے ہیں تو کچھ کتابیں ایسی ہیں جیسے امام حارس محاسبی رحمت اللہ تصوف کی اولین کتاب شمار ہوتی ہے ان کا ایک رسالہ ہے رسالت المسترشدین یہ رسالہ کیا ہے یہ بھی ملفوزات پر مشتمل ہے اور تب اس میں نہ تو کلو کال ہے نہ واقعات ہیں نہ ارک ریزی ہے نہ فلسفہ ہے اور نہ ہی کوئی تقسیم مندیاں ہیں صرف ان کے ملفوزات ہیں اور وہ ایسے ملفوزات ہیں کہ اس سے پڑھ کر بندے کو ترغیب ملتی ہے ماشاءال عوام کے لیے جنرل عوام کے لیے آسان ہے آسان ہے ترغیب ملتی ہے مطلب رسالت المسترشدین تو بہت آسان ہے علیہ حکم العطایعہ کچھ مشکل ہے کافی مشکل ہے ترغیب ملتی ہے اور انسان کو اپنے نفس کی اصلاح کے حوالے سے دل پر چھوٹ پڑتی ہے ایسے اس میں باتیں کی جاتی ہیں تو یہ جو کتابِ الحکم العطایعہ یہ تقریباً دو سو انسٹھ ملفوزات پر مشتمل ہے ملفوزات کہلیں اقوالِ ذری کہلیں ہر ایک جو ہے وہ کسی نہ کسی حکمت کسی نہ کسی تصوف کے سبق پر مشتمل ہے تو یہ سمجھئے کہ ہر قول کے اندر پوری ایک دنیا سمائی ہوئی ہے اگر اس پر گفتو کی جائے آپ دیکھیں کسی بھی کتاب کی شہرت کا جو اندازہ ہے اس کی شہرت یا اس کے مقام کا اندازہ لگانے کے مختلف طریقے ہیں وہ سب چیپٹرز کا بیان کریں گے چیپٹرز کتنے ہیں کن کن میں چیپٹرز دیوائیڈ ہوئے ہیں تو مختلف طریقے ہیں جس سے اس کتاب کے مقام اور مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے ایک طریقہ تو یہ ہے وہ کتاب ہر زمانے میں ہی شامل درس رہے صحیح علماء اسے درس بیان کرتے رہے ہیں طلبہ اسے پڑھتے رہے ہیں تو یہ امر جو ہے اس کتاب کے اہم ہونے کا اور مشہور ہونے کا اور مفید ہونے کا کی ایک علامت دوسری علامت یہ ہے کہ وہ جو کتاب ہے اس پر علماء شروعات لکھتے رہیں کچھ نہ کچھ لکھتے رہیں کام ہوتا رہیں جیسا بخاری شریف ہے ہر دور کے اندر اس پر کام ہوا ہے کیا کہنے ماشاہ مثلا یہ فتو الباری بہت پیاری مصر اسکلانی رحمت اللہ علیہ کی امام مہینی کی امدت القاری ابن بطال کی شرعہ امام اسکلانی امام قستلانی کی شرعہ نوزت القاری شریف دور عاظم نوزت القاری شریف پھر یہ ہے کہ کسی نے بخاری اور مسلم کی جو ایک وہ حدیث ہیں جو سیم ہیں صحیح تو کسی نے صرف بخاری کے جو حدیث تصوف تھی بجت النفوس کے نام سے وہ آلک کر دیں تو کسی نے حاشہ لکھا کسی نے کیا لکھا ہر زمانے میں کام ہوتا رہا کتب فقہ کے اندر ہدایہ شریف ایک ایسی کتاب ہے ہر زمانے میں اس پر کام ہوتا یہ کنز الدقائق ہے بہت شروعات لکھئے گئے تو اسی طریقے سے آپ تصوف میں احیال علوم کو لے لیجیے ماشاہ احیال علوم جب سے لکھی گئی ہے ہر صدی میں درجنوں علماء نے اس پر کام کیا ہے لکھی گئی لکھنے کے بعد لبابو لحیط تیار ہوئی بعض اضافت نے کہا کہ یہ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ کی اپنی کتاب ہے بعض نے کہا کہ ان کے بھائی کی کتاب ہے مختصر نچوڑ ہے پھر امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک شر اس کا ایک خلاصہ لکھا صحیح جو کتاب میرے پاس ہے وہ تین جلدوں پر مشتمل ہے ماشاہ منحاج القاسدین کے نام سے پھر اس خلاص تین جلدوں میں بھی خلاصہ لکھا لیکن یہ بھی تفصیلی تھا اچھا اچھا پھر علامہ ابن قدامہ رحمت اللہ تعالیٰ جو بہت بڑے حنفی فقہ کے امام ہیں مغرین کی کتاب مشہور ہے انہوں نے امام ابن جوزی کی کتاب کی تلخیص کی اور مختصر منحاج القاسدین کے نام سے آج بھی چھپی ملتی ہے کتاب اس شرح لکھی پھر ابھی پھر اپنا تیریس صدی کے ایک بزرگ ہیں ان کی کتاب نظر سے گزری مو عزت المؤمنین من احیائی علوم الدین اس نام سے کتاب لکھی پھر اردو میں بھی اس کے ہوئے پھر اپنا ہماری بدینہ تلعلمیہ آین العلم کے نام سے ملہ علی قائر رحمت اللہ تعالیٰ کی ایک شرح ہے اس نے تلخیص کی حال علم کی پھر اس کی تلخیص کی شرح جو ہے ملہ علی قائر رحمت اللہ تعالیٰ نے کی مرحبا تو کیا ہے کہ اس سے اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہر دور میں اس پر کچھ نہ کچھ لکھا جا رہا ہے پڑھایا جا رہا ہے سیکھا جا رہا ہے ترجمے ہو رہے ہیں اہم کتاب ہے ٹھیک اسی طریقے سے امام ابن عطا اللہ اسکندر رحمت اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے الحکم العطایہ ہر دور کی اندر ہر دور میں در جنوں کتابیں اس کتاب سے متعلق لکھی گئیں کس نے ہواشی لکھے کس نے شرع لکھی ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی آج کل دور جیدید میں کافی آسانیاں ہو گئی ہیں آسانیاں یوں ہو گئی ہیں کہ اگر آدمی دو اعتبار سے آسانی ہے کہ اگر بہت ساری کتابیں خریدنا چاہیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے سمحلنا مشکل ہو جاتا ہے اس وقت ہزاروں کتابیں جنوں پی ڈی ایف کی شکل میں مل جاتی ہیں پھر یہ آسانی ہو گئی ہے کہ بڑے جلدی مل جاتی ہیں تو بس یہ ہے کہ نیٹ پر بیٹھ کر ڈھونڈنا آتا ہو تو میں ڈھونڈ رہا تھا اس کتاب کے حوالے سے کچھ شروعات کتاب سے استفادہ کیا جاتا ہے جب ہم اس کو لے کر چلیں گے آگے تو ایک کتاب نظر سے گزری تلخیص الحکم کے نام سے اچھا اتنی حیرت انگیز کتاب ہے کہ امام ابن عطا اللہ اسکندری رحمت اللہ تعالی کا جو قول ہے نا جو ملفوظ ہے جی جی وہ ملفوظ شیر کا پیرا حصہ بنایا اچھا اور اس کے بعد مزید تین اشار لکھ کر ربائی پر مشتمل ایک شرع لکھی اچھا ہر ملفوظ کی سنداد میں شرع کہ ایک ربائی پر مشتمل چار مصرے ہیں اور وہ پورے جو ہے وہ ایک حکمت پر ایک سبق پر مشتمل ہیں ماشاءاللہ یہاں یہ بھی انداز ہوتا ہے یعنی یہ تو رہا ہے آج تک کہ تدمین لکھی جاتی رہی ہے یہ طرح کلام امام ایل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدمین مشہور ہے تو لیکن کسی نصر کی تدمین لکھی گئی ہو ایسا بہت کم لکھنے کو ملتا ہے تو اس سے مجھ سے یہ بھی انداز ہوتا ہے کہ دیکھیں اس طرح کے ایکسپرٹ اس طرح کے جینئس لوگ پیکر ہوگا اس نے ایک تو کریٹیوٹی اس کے دماغ کے اندر اور وہ کام کر رہا ہے اس پر تو وہ کتاب کی پاپلیورٹی کا بھی اندازہ ہوا کشش کا بھی اندازہ ہوا اور پھر یہ بھی اندازہ ہوا کہ علماء الحمدللہ کس طرح باصلہیت ہوا کرتے تھے اور دین کے کام کو تصوف کی تعلیمات کو کس طرح دلچسپ بنا کر آسان پیرائے میں عوام کے حساب سے مختلف مزاجوں کے حساب سے اس کو دھال کر اور امت کی خیر خواہی کرنے کا سامان میرا یہ خیال ہے کہ اس سے بہت ساری چیزیں انتھلک رہی ہیں الحمدللہ اسی طریقے سے یہ امام ابو عبداللہ بن ابراہیم ابن عباد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کی ایک شرائع اپنا غیس المواہب اور ان کا سن وفات ہے سات سو بیانوے سن اجری اتنے شہرت کا نظر لگائی ہے کہ حضرت کے وصال ہوئے ساٹھ ستر اسی سال ہوئے ہوں گے اور اس کتاب پر شروعات اتنا شروع ہو گئیں اچھا دکھی جانے لگیں صحیح غیس المواہب شیخ احمد ضروق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تصورت کے امام ہیں قوائد تصورت کی کتاب مشہور ہے انہوں نے اس کتاب پر تین شروعات لکھی ہیں تین شروعات تین شروعات ایک آزو الحمم پھر سیاہ ستہ کے حشیہ نگا رہے ہیں انہوں نے اس پر حشیہ لکھا ہے وہ جن کا حدیث پر طرز ہوتا ہے کہ کلام کو حل عبارت کرنا مشکل فاصل معنی لکھنا مختصر حشیہ یہ بھی شفا ہوا ہے تو یہ تو وہ کتابیں ہیں جو میری نظر سے گزری ہیں ممکن ہے کہ جو جو سسا چلتا رہے اور کتابیں آتی رہیں ہر دور کے اندر کتابیں لکھی گئی ہیں اور جو فیرست بیان کی جاتی ہے کتابوں کے اندر وہ فیرست تو ایک بڑی طویل فیرست ہے کہ انہیں علماء نے بلکہ اثر حاضر کے اندر دو کتابیں اسے نظر سے گزری ہیں ایک گزر کا حالی میں انتقال ہوا اور ایک جنہیں انہوں نے دو شروعات تو اثر حاضر میں لکھی گئی ہیں اس دور میں ابھی ایک کانٹیپریری عربی میں تو اس سے بھی اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ کتنی اہم کتاب ہے متداول رہی ہے علماء اس پر لکھتے رہے ہیں اب اس میں جو ملفوزات ہیں تو اگر آپ سب یہ بھی ارشاد فرما دیں ملفوزات کی طرف تو آپ توجہ لے کر جا رہے ہیں کہ پاپیلرٹی کا تو ہمیں پتہ چل گیا عظمت کا بھی احساس ہو گیا ایک ایسی چیز ہے اتنے علماء اس کی طرف راغب ہو رہے ہیں کشش اس کے اندر ایسی ہے تو ہمارے سلسلے کے لیے چننے یہ بھی آپ نے ماشاءاللہ مدنی پھول لے دیا گیا اس دور میں بھی کام ہو رہا ہے اس پر تو ہمارے سلسلے کے لیے اس کتاب کو چننے کی کوئی خاص وجہ ہے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے اس سے مدنی پھول لے کر ان تک پہنچانے کی نزاج دیکھاؤ گا آپ نے بہت ساری باتیں دیکھی ہوں گی کیا اسپاپ ہیں اصل میں ایک تو یہ ہے کہ جو ارک ریزی حیال علوم وغیرہ میں ہے وہ اس میں نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ کتاب بسیکلی ترغیب پر مشتمل ہے خود فن تصوف پر مشتمل ہو یہ کہنا مشکل ہے فن تصوف کی بہت ساری باتیں اس کے اندر آ گئیں مطبع اگر ان جو اصول اور جو باتیں ملفوزات بیان ہوئیں ان کی شروعات کرنے لگیں تو سب پوچھ آ جائے گا پورا فن تصوف آ جائے گا لیکن ایک ٹیکس بک وہ ہوتی ہے اس میں پورا احطہ کیا گیا ہے جیسا کہ محلقات اور منجیات کے باب میں احیال علوم میں احطہ ہے اور ہر کتاب کے اندر جدہ جدہ باتوں کا احطہ ہوتا ہے تو ایک تو یہ کتاب قدرِ آسان ہے صحیح اور پھر یہ کتاب ترغیب پر مشتمل ہے اس کو پڑھ کر مزید پڑھنے کا جو ہے وہ اس کی ترغیب ملتی ہے یعنی اشتیاق پڑھتا ہے شوق زوق تو یہ سمجھے کہ یہ ابتدائی کتابوں میں سے اوکی تو ابتدائی کتاب جو منہ پڑھتا ہے تو پھر وہ آگے پڑھتا ہے ماشاء تو اسی لیے اس کو سبق کا نام دیا ہم نے کہ اس میں بتایا جانے والے جو ملفوضات ہیں وہ مختلف اسباق پر مشتمل ہیں اوکی جو بندے کو اپنی اصلاح کرنے کا جو ہے وہ جو طریقہ بتاتے ہیں انسان کو متوجہ کرتے ہیں صدق کی طرف اخلاص کی طرف اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کی طرف تو اس لیے اس کتاب کو رکھا ہے اب اس کتاب کے جو ملفوضات ہیں اس میں ایک پیچھدگی یہ تھی کہ ہر ایک ملفوض دوسرے سے جدہ ہے ایک ربط کا معاملہ تھا کہ بے مثال کے طور پر ان ملفوضات میں اخلاص پر کتنے ملفوضات ہیں اب ڈھننے پڑتے ہیں اچھا 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 باز میں نے کتاب میں پڑھا کہ بعض علماء نے ان ملفوضات کو الفیبیٹک انداز میں لاکر بھی کتابیں لکھیں ہیں ارے واہ 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 تو یہ جو موضوع موضوع کی جو تلاش ہے اس مشکل کا حل نکالا برے صغیر کے عظیم محدث امام علی متقی ہندی رحمت اللہ تعالیٰ نے امام علی متقی ہندی رحمت اللہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے کیا کیا کہ کوئی اکتیس ابواب میں ان ملفوضات کو تقسیم کر دیا اوکی اور جو جس باپ سے ریلیٹیو تھا اس باپ کے تحت درج کر دیا اوکی اوکی پہلا باپ علم سے رکھا علم سے شروع کیا حالانکہ وہ دو سو پچیس تیس نمبر حکمت ہے مقولہ ہے یا ملفوض ہے لیکن وہ سب سے پہلے لے آئے ٹھیک تو یہ امام علی متقی ہندی رحمت اللہ تعالیٰ جو ہیں یہ بہت بڑے محدیث ہیں امام جلالدین سیوتی شافعی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی جامع صغیر مرحبا جامع صغیر کے اندر آپ نے موضوع حدیثوں کو ہٹا کر صحیح حدیثیں جو تھی جو یا کم از کم جو ضعیب تھی وہ درج کی ایسا نہیں کہ کوئی موضوع حدیث ہو یا ایسی جو جس پہ عالی درجی کی جرہ ہو تو امام سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ نے کتاب لکھی جامع صغیر اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ کوئی حدیث اگر حروف تحجی کے اعتبار سے ڈھوننی ہو تو یہ کتاب میں جو حدیثیں لکھی گئیں وہ موضوع کے اعتبار سے نہیں بلکہ حروف تحجی کے اعتبار سے حدیثیں جمع کی ہیں اور آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی حدیث ذہن میں آتی ہے اور دھوننے کا جب ذہن ہوتا ہے تو پتا ہوتا ہے کہ سب سے جلدی جس کتاب میں ملے گی ہو جامع صغیر اللہ اللہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس تو اب کعف سے شروع ہو رہی ہے جس جلد میں کعف سے کلام ہے وہ جس دھونڈی ہے دینہ ماشاء اب یہ حدیث اس کتاب میں جو حدیثیں تھی وہ الفیبیٹی کے اعتبار سے تو تھی لیکن یہاں ایک مشکل یہ تھی کہ اتنی امدہ کاوش جی جی اب اگر کوئی جو ہے وہ متعلیم کوئی طالب علم کوئی اہل علم موضوع کے اعتبار سے حدیث تلاش کرنا چاہے تو اس کے لئے بڑے مشکل تھی تو یہ امام علی متقی ہندی رحمت اللہ انہوں نے جامع صغیر کی ان حدیث کو یعنی پہلے بھی یہ کام کر چکے تھے ان حدیث کو اب وہ آپ کے اعتبار سے تقسیم کر دیا اور اس کتاب کا نام رکھا کنزل اممال تو یہ جو کنزل اممال کتاب ہے یہ امام علی متقی ہندی رحمت اللہ کی کتاب ہے مرحبا ہمارے ساتھ محترم تھے قبلہ منظور احمد فیضی صاحب رحمت اللہ بخاری شریف انہوں نے ہمیں پڑھائی ماشاءاللہ بڑی ہی عظمت سے نام لیا کرتے تھے امام علی متقی ہندی رحمت اللہ کا اور پہلے دفعہ انہوں نے ہی کلاس میں ہمیں یہ ساری تقسیم بندی سمجھائی تھی ماشاءاللہ یہ جامع سگی یوں ہیں اور کنزل مال یوں ہیں اور پھر کنزل مال کو دیکھا گیا تو حضرت نے یہ بھی کیا امام علی متقی ہندی رحمت اللہ تعالی نے کہ اس ابواب میں مثال کے طور پر اور بھی حدیثیں آ سکتی تھیں تو پھر اس میں اضافہ بھی کیا اچھا اچھا ماشاءاللہ مرحبا یہ امام علی متقی ہندی رحمت اللہ تعالی نے اس الحکم العطائیہ کو جب تقسیم کی ابواب میں اس کا نام رکھا تبویب الحکم اچھا تو ہم جو ہیں وہ تبویب الحکم کو لے کر چلیں گے اچھا اچھا ماشاءاللہ مرحبا یہ امام علی متقی ہندی رحمت اللہ تعالی کے بارے میں کچھ مدیم ہے مدیم ہے صرف کے مطالعے بھی بیارت ہو جائے الحمدلہ آٹھ سو پچاسی ہجری میں برہان پر میں پیدا ہوئے اور آٹھ سال کی عمر میں ان کے والد صاحب نے باہود دین چشتی رحمت اللہ تعالی سے بیعت کروایا ماشاءاللہ ابتدائی کتابیں انہیں سے پڑھیں پھر شیخ حسام الدین متقی رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں رہ کر استفادہ کیا نو سو تریپن سنی ہجری میں یہ ملتان آگئے تھے جی جی نو سو تریپن سنی ہجری میں ملتان سے کجرات گئے اوکی کیونکہ حج پہ جانے کے لیے وہ راستہ یوس کرتے تھے لوگ اچھا اچھا تو آپ کا شہرہ اتنا پھیل چکا تھا کہ گجرات کے اس وقت سلطان تھے محمود سالس جی جی انہوں نے کئی ماہ تک آپ کو اپنا مہمان منع کر رکھا ماشاءاللہ اور خوب جو ہے علم و حکمت کی نشو اشارت کروائی آپ سے ماشاءاللہ پھر آپ مکہ مکرمہ پہنچے اور ان کی ولایت پر علماء کا اتفاق ہے ان کی صحبت میں رہے مرحبا حدیث کی عظیم محدث بنے سبحان اللہ اور اسی طریقے سے امام سخاوی رحمت اللہ اتنا پھر حدمت میں رہ کر بھی آپ نے علم دنیا سے مشرف ہوئے اور یہ جامع سغیر کی جو شرعہ ہے شرعہ کیا کہیں جامع سغیر پر جو آپ نے کام کیا کمز المحال یہ بھی مکہ تل مکرمہ میں رہتے ہوئے کیا ان کے ایک شاگرد ہیں شیخ عبدالوہا متقی رحمت اللہ سبحان اللہ شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ تل کے استاد ہے رہ بھا بھا ماشاء اللہ ان کا تعلق بھی بیسکلی برانپور سے تھا لیکن یہ بھی بچپن میں مکہ تل مکرمہ آ گئے تھے تو امام علی متقی ہندی رحمت اللہ تل کے علوم کے یہ بھی وارث تھے اور بہت قرب تھا ان کو شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ تل کے امام عبدالوہا متقی رحمت اللہ تل کے شاگرد ہیں ماشاء اللہ تو اب دیکھیں لڑیاں کیسے مدین ہیں ماشاء اللہ نسبتیں ہی نسبتیں ہیں ہر ایک جو ہے وہ اقابرین میں سے الحمدللہ یہ وہ کتاب ہے الحکم اللہ تائیہ جس پر انشاءاللہ جسے ہم کچھ سکھیں گے جو مگا وہ عرض کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو عظم ہم نے کیا ہے اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے شرح صدر عطا فرمائے اور خطا فیل فکر سے محفوظ فرمائے جزاک اللہ خیر ماشاء اللہ بہت تیارا عظمتوں برکتوں نسبتوں سب کا تذکرہ ہوا اشتیاب بھی پیدا ہوا ہوگا ہمیں یہ بھی محسوس کرنا چاہئے کہ مدنی چینل کے الحمدللہ جو پلیٹ فارم سے بہت ساری ریسرچ کے بعد بہت ایفرٹس کے بعد اور اتنی ساری تیاریوں کے بعد پھر الحمدللہ کوشش کی جاتی ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین تک مستند معلومات پیش کی جائیں خیر خواہی امت کا سامان کیا جائے ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ عزوجل کہ آپ بھی ذوق اور شوق کے ساتھ بلکہ ذوق اور شوق کو بڑھاتے ہوئے یہ پیارے مدنی پھول اتنی برگتوں نسبتوں اور عظمتوں سے مالا مال جو ہم مدنی پھول ہمیں تصوف کے مطالق اخلاق کے مطالق ملیں گے پیاری پیاری صفات کے مطالق ملیں گے اسے انشاءاللہ تعالیٰ عزوجل باقائدگی سے سنیں گے عمل کریں گے دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ عزوجل آنے والے سلسلے میں ہماری جو ٹیکسٹ بک ہے اس کے اسپاق کا آغاز ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ پھر اگلا سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے اجازت چاہتے ہیں جزاکم اللہ خارن و احسن الجزا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد یقضی الحکمت من یشاء و من یقتل حکمت فقد اوٹی حیرا کثیرا و ما یذکر اللہ علوالباب ترجمہ کنزل ایمان اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے